اب ہم لوگ چپٹر نمبر تھری کا جو نائنٹ کلاس کی فیزکس کے نمریکل سالف کر رہے ہیں پہلے سوال حال کرتے ہیں تو فرس قیشن کی سٹیٹمنٹ ہم لوگ چیک کرتے ہیں کسی بھی سوال کی سٹیٹمنٹ جاننا ہمارے لیے بڑا زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے ہم لوگ نے سٹیٹمنٹ کو دو تین نفع پڑھ لینا ہے تب ہمیں قیشن کو آسان کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا جو آپ لوگ نے ٹاپک میں پڑھا ہوگا تو کوئی نہیں کوئی فارمولا آپ لوگ کے مائنڈ میں آ جائے گا کہ ہم نے کون سا فارمولا پلائی کرنا ہے then آپ تھوٹی سی پیکٹس کریں گے اس کے بعد آپ کو یہ سارے نمبریکل سپہت سیمپل لگیں گے تو ہم لوگ سب سے پہلے سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں a force of 20 newton moves a body with an acceleration of 2 meter per second square what is the mass یعنی کہ 20 newton کی ایک force ایک جسم کو 2 meter per second square کی acceleration سے حرکت دیتی ہے جسم کا mass کیا ہوگا تو سب سے پہلے ہمیں جو چیز دی ہوئی ہے وہ 20 newton force دی ہوئی ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں force is equal to 20 newton اور کیا چیز ہمیں دی ہوئی ہے ہمیں acceleration دی ہوئی ہے یعنی ہم نے کہتے ہیں اس کو acceleration is equal to 2 meter per second square اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ a ہے اور یہ بھلا جہاں یہ f ہے اور find ہم نے کیا کرنا ہے mass یعنی کہ m is equal to mass is equal to find کرنا ہم لوگوں ہیں تو یہ اس سے بھی فرق نہیں پڑتا آپ پہلے f لکھ لیں یا ایسے لکھ لیں تو یہ ہمارا ہوگیا data next step میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں فارمولہ اپنا لکھتے ہیں کہ کون سا فارمولہ اپلائی کریں گے جیسے ہم نے data لکھا ہے تو ہماری کے mind میں آگیا کہ یہ newton second law کا ایک question ہے تو ہم لوگ سے آپ کو اپلائی کرتے ہیں یہاں پہ جس کے مطابق f is equal to ma ہوتا ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں f is equal to ma اور اگر یہاں سے ہم نے m کو find کرنا ہے تو m کیا بنے گا یہاں سے this implies m is equal to یہ والا a m کے ساتھ منٹکلہ ہو رہا تھا اگر ہم نے a کو ادھر نہیں رکھنا ہے تو یہ ادھر جا کے divide ہو جائے گا مطلب یہ بن جائے گا f over a اب جو next step ہے ہمارا وہ calculation ہوتا ہے تو calculation میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ جو ساری ہے ہمارے پاس فارمولہ نگلا اس میں values put کر رہتے ہیں تو f کرنا دیا ہوا تھا ہمیں 20 ہے اور newton ہے اور a کرنا ہے 2 اور m per second square ہے لہذا یہاں سے ہم لوگ چیک کرتے ہیں کہ اگر میں 10 اس کو میں divide کرتا ہوں تو 10 میرے پاس 3 سے آگیا تو یہ میرے پاس آگیا 10 اور سمپل کہ mass کا unit کیا ہوتا ہے kg یہ مٹ گیا اگر ایسے ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ newton کو divide کریں گے m per second square kg کیسے بچ گیا تو ہم نے یہ پٹا ہوا کہ جو newton ہوتا ہے یہ kg m per second square ہوتا ہے تو یہ 1 m per second square اس والے m per second square سے کٹ گیا باقی مارا kg آنسر آگیا یعنی ہمیں جو چیزیں given تھی review میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک force دی ہوئی ہے اور وہ 20 into force ہے اور ہمیں acceleration بتایا گیا ہے acceleration 2 m per second square ہے فارمولہ ہم نے Newton second law apply کی ہے f is equal to m simple ہے اس کو apply کر کے ہمارے پاس ہم نے calculation کی ہے تو جو ہمارے پاس آنسر بچتا ہے وہ 10 kg ہم لوگ انہیں find out کر لیا اور یہ ہماراں جی اب ہم لوگ question number 2 کو solve کرتے ہیں تو question number 2 کو solve کرنے کے لئے سب سے پہلے اس کی statement جاننا ضروری ہے تو ہم لوگ statement دیکھتے ہیں کہ statement میں کیا چیزیں ہمیں دی ہوئی the weight of a body is 147 newton what is the mass take the value of the g as 10 m per second square یعنی کہ ایک جسم کا وزن 147 newton ہے اس کا mass کیا ہوگا جبکہ g کی جو value ہے قیمت ہے وہ 10 m per second square ہم نے لینی ہے تو سب سے پہلے ہمیں جو چیز دی ہوئی ہے وہ weight ہے weight of a body is equal to w is equal to 147 newton دیا ہوئی ہے تو acceleration due to gravity ہے acceleration due to gravity g is equal to 10 m per second square لینا ہے اور find اس کا کیا کرنا ہم لوگوں نے mass find mass is equal to m is equal to question mark تو ہم لوگ فارمولا اس کا next step ہوتا ہے فارمولا لکھتے ہیں فارمولا کیا ہوگا ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں جو w weight وہ m g کے برابر ہوتا ہے اور یہاں سے ہم نے m find کرنا ہے تو w بہتا g ہم لوگ کیا کرتے ہیں calculation کیا کام کرتے ہیں لوگ calculation میں یہ کام کرتے ہیں کہ ہم values put کر دیتے ہیں اور calculate کر دیتے ہیں اس کو calculate یا زبانی کر لیتے ہیں تو و 147 نیوٹن اور ایسی جو g 10 میٹر پر سیکنڈ سکیر ہے اب 10 کو دوائیڈ کرتا ہوں یہ سمجھیں اگر آپ کوئی 0 یعنی 10 دوائیڈ کرنا ہے کسی بھی ساتھ جو ڈجٹ پیچھے پیچھے کو مووو کر دیں یہ آپ زبان نہیں اس کو حل کر سکتے ہیں یہ آپ سمجھیں ایک ٹیپ ہے مطلب یہ یہ جو آنسر بنے گا 14.7 اور کیلوگرام کیسے بنے گا جو نیوٹن ہوتا ہے وہ میٹر پر سیکنڈ سکیر ہوتا ہے تو یہ میٹر پر سیکنڈ سکیر اس میٹر پر سیکنڈ سکیر سے کٹ گیا تو باقی بچ گیا نیوٹن تو ایک دفعہ اس کا ہم ریویو دیکھ لیتے ہیں ہمیں یہ دیا ہوا تھا کہ ویڈ جو ہے وہ 147 نیوٹن ہے اور اس کے بعد جو ایکسلیشن ڈیوٹو گریوٹی ہے یہ 10 میٹر پر سیکنڈ سکیر ہے اگر یہ دی ہو تو تو بہت اچھی بات ہے اگر یہ نہیں دیا ہوا تھا ہم نے اس کو زبانی یاد اپنے یہ understood ہے تو پھر mass فائنڈ کرنا تھا فارما نے اپلائی کیا w is equal to mg کا وہاں سے ہم فائنڈ کرنے کے لیے ہم نے w over g کر دیا تو calculation میں کیا کیا values put کر دیا 147 over 10 نیوٹن کیا ہوتا ہے نیوٹن یہ کلوگرام میٹر پر سیکنڈ سکیر کے برابر ہوتا ہے تو کلوگرام میٹر پر سیکنڈ سکیر سے میٹر پر سیکنڈ سکیر سے میٹر پر سیکنڈ سکیر سے کینچل اوٹ ہو جائے گا باقیہ 147 over 10 سے ڈوائٹ کر ہوگے تو 14.7 آنسر آجائے جی اب ہم لوگ question number 3.3 3 کرتے ہیں chapter number 3 9th class کے numerical solve کر رہے ہیں ہم لوگ اور اس کا تیسرا numerical solve کرنے لگیں تو ہم لوگ جانتے ہیں statement بڑی زیادہ ضروری ہے تو statement سے ہی میں پتہ چلتے ہیں کون سا data دی ہوگا ہے کون سا فارم نہ لگنے ہے then calculation ہم لوگ کرتے ہیں سب سے پہلے statement ہم دیکھتے ہیں کیا statement دی ہوگا ہے تو how much force is needed to prevent a body of mass 10 kg from falling یعنی 10 kg mass کے ایک جسم کو گرنے سے روکنے کے لئے کتنی force ضرقار ہوگی یعنی 10 kg کے ایک body ہے ہمارے پاس اور اس کو گرنے سے روکنے کے لئے کتنی force ضرقانے پڑے تو جتنہ اس کا وزن ہوگا ادھن ہی لگانے پڑے گی ہم لوگ اس کا simple وزن فائنڈ کرتے ہیں وہ ادھن ہی ہمیں force ضرقانے پڑے گی جتنا اس کا وزن ہوگا تو ہم اس کو hold کر سکتے ہیں یعنی جو ہمارے پاس mass ہے وہ 10 kg اور ہم لوگ انہیں find کرنا ہے f is equal to w is equal to question اور تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو g ہے یہ understood ہے is equal to mg یا یہ 12 مطاروں کی weight اور force برابر ہوگا اگر body 10 meter par second اس کو ضرق دیتے ہیں یہ 100 یعنی 100 kg meter par second بن گیا 100 اور یہ سارے factor یہ Newton کے حوال تو یہ ہمارا answer تو ہمیں یہ بتایا کہ 10 kg ماس گرنے سے بچانے کے لئے کتنی force لگانے پڑے تو ہم نے کہا 100 Newton لگانے پڑے کیسے جتنا اس کا وزن ہوگا اتنی force لگائیں گے اس کو روگنے کے لئے تو وزن ہم نے فائند کرنا ہے indirectly تو وزن کیسے فائند کرتے ہیں وزن کا فارمولا ہے w is equal to weight w is equal to mg 10 اور اس 10 کو multiply 100 100 1 100 Newton force یں ے ہم نویڑی نویڑی جیسے جانتے ہیں سب سے پہلے ہم نے سٹیٹمنٹ دیکھنے ہوا جاتی ہیں تو ب لگانے چیک کرتے ہیں کیا چیز ہمیں اس طفل دی ہوئی فائٹل ایکسلیشن پروڈیوزڈ بائی اے فورس آف ہندر نیوٹن ان اے ماس آف ففٹی کلوگرام یعنی پچاس کلوگرام ماس کے ایک جسم میں سو نیوٹن کی فورس کتنا ایکسلیشن پیدا کرے گی تو ہم لوگ سب سے پہلے جو ڈیٹا ہے اس کو لکھتے ہیں کہ ڈیٹا میں کیا چیزیں گیون ہیں تو ہم لوگوں نے جو فورس ہے نا وہ ہمیں پتایا ہویا ہے کہ جو فورس ہے نا وہ کتنی دیو ہی ہے فورس کو اے ف سے دار کیا جاتا ہے اور یہ ہے ہمارے پاس ہندر نیوٹن ہندر نیوٹن اور جو باٹی ہے اس کو جو ماس ہے وہ ہے ففٹی کلوگرام تو میں کہتا ہوں جو ماس دیا ہویا ہے ہمیں اے م وہ ہے ففٹی کیجی اور ہم نے کہا جی فائنڈ کرنی ہے ایکسلیشن فائنڈ اوٹ کرنا ہے اے تو اگین نیوٹن سیکنڈ آہی دکھائیں کہ یہاں پر دیکھیں جیسے ہم نے ڈیٹا لکھا تو ان تینوں کو استعمال کرتے ہوئے کوئی اور فارمولا میں ہم اس چپڑنے پڑا ہے تو ایک ہی چیز ہے f is equal to ma سمپل ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جیسے ہی آپ کو سٹیٹمنٹ پڑھیں آپ ڈیٹا ساتھ 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 لیکھ رہیں لائن پر نہیں نکلے میں شک تو آپ کو پناہ جائے گا کہ کون سا فارمولا ہم نے اپلائی کرنا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ f is equal to ma تو یہاں سے a جو ہے وہ f over m آ جائے گا تو calculation میں ہم کیا کرتے ہیں calculation میں ہم لوگ values put کر کے solve کر رہتے ہیں a is equal to f کتنا ہے 100 newton ہے اور m کتنا ہے 50 kg تو 100 by 50 جو ہے وہ 2 بچتا ہے اور kg ہم لوگ جانتے ہیں 100 newton ہے یہ kg میٹر پر سیکنڈ سکیر ہوتے ہیں تو kg کلوگرام سے cancel ہو جائے گا تو باقی کیا بچے گا میٹر پر سیکنڈ سکیر تو یہ ہمارا ہم سا ہے یعنی 100 newton کی force میں لگاتا ہوں ایک ایسی mass کو جو کہ 50 kg تو کتنا acceleration produce ہوگا تو ہم نے calculation کی اور newton second apply کیا یہاں پر second apply کرنے سے ہمیں پتا چلا کہ f over n بن جائے گا یہ n اور یہ دونوں multiply ہو رہے تھے a ادھر جا کے divide ہو جائے گا تو ہمیں پتا چلا کہ یہ cancelation کے بعد 2 یعنی 2 میٹر پر سیکنڈ سکیر کا acceleration یعنی اردو میں ہم اس کو کہیں گے اس را پیدا ہو جائے گا اب ہم لوگ numerical number 5 کو solve کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم لوگ اس کی statement check کرتے ہیں کہ data کیا دیا ہوئے تو سب سے پہلے statement انتہائی ضروری ہے statement a body has weight 20 newton how much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 meter per second square یعنی ایک جسم ہے اس کا وزن 20 newton ہے اس کو 2 میٹر پر سیکنڈ سکیر کے acceleration سے سیدھا اوپر کی طرف لے جانے کے لئے کتنی فورس کی ضرور ہوں گی لہٰذا یہاں سے میں یہ چیک کرتا ہوں جو ہمیں چیزیں ڈی ہوئی ہیں given ہیں ہمیں وہ data کہلاتا ہے اور اس کو میں یہاں پر لکھتا ہوں کہ وہ کیا ہے لہٰذا مجھے پتا چاہتا ہوں کہ یہاں سے یہ جو ویڈ ہے وہاں پر وہ ہے 20 newton اور ہم نے کتنے acceleration سے اوپر لے کے جانا اس کو یہ 2 میٹر پر سیکنڈ سکیر کے acceleration سے اوپر لے کے جانا ہے تو کتنی فورس مجھے اپورڈ لگانی پڑے گی یہ میں نے فائنڈ آٹ کرنا تو اس کے لئے میں ایک چھوٹی سے ڈیاگرام یہاں میں پلوٹ کرتا ہوں جو ایک جسم ہے وہ ہے اور اس کا وزن کتنا نیچے کامل کر رہا ہے 20 newton ہے یہ والا 30 newton ہے اور میں نے کہا کرنا اس کو اوپر کی طرف کھینچ رہا ہے فورس اگا کر فورس اپ جو کہ میں نے فائنڈ آٹ کرنی ہے اور ایک بات اس کے لئے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ عام طور پر عام طور پر ہم نے پیچھے question کے اس میں اس کو روک لنے کے لئے فورس اگایا تھی لیکن اب ہم کیا کر رہے ہیں نہ صرف اس کو روک رہے ہیں ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 میٹر پر سیکنڈ سکیر کے acceleration کے ساتھ اوپر جانا چاہیے لہٰذا مجھے پر یہاں پر یہ کار چیز فائنڈ کرنی بھی دل پڑے گی یہ اس کا mass ہوگا یہ acceleration ہے 2 میٹر پر سیکنڈ سکیر سے اوپر جانا ہوگا اس body کو تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم لوگ فارمولا لگاتے ہیں فارمولا تو میں یہ و جو ہے و is equal to mg یہاں سے پھر میں mass نکال لیتا ہوں وہ کیا بنتا ہے اس طرح سے mass is equal to تو پھر calculation ہے ملکل اسی طرح سے calculation میں ہم نے یہ کیا کہ و ہے نا وہ 20 ہے اور یہ نیوٹن ہے ایسے جو g ہے وہ 10 ہے میٹر پر سیکنڈ سکیر ہے تو اس کو solve کر کے میرے پاس m کتنا آجائے گا دو اور یہ mass ہے تو یہ kg میٹر پر سیکنڈ سکیر میٹر پر سیکنڈ سکیر سے کینسل ہو جائے گا باقی بازگی ہے kg یعنی 2 kg mass یہ 2 kg ہے جبکہ وزن ہے وزن ہے وزن ہے these 2 are different things عام طور پر ہم اس کو ایک ہی سمیں لیتے ہیں حالانکہ یہ ایک نہیں ہے mass اور جو weight force of gravity جو کسی body پر لگتی ہے اور زمین اس کو اپنی سینٹی کی طرف مرکز کی طرف کھینچ رہی ہے تو وہ force ہے اور وہ quantity of matter لہذا یہاں سے جو mass مجھے ملوم ہوئے اس کو میں نے استعمال کرتے بھی ایک چیز اور find کرنی ہے کہ اس کے لئے مجھے کتنی force تو مجھے اس کو پہلے تو hold کرنا ہے پہلے میں نے اس کو hold کرنا ہے یعنی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو f ہے now f is equal to ma f is equal to mass 2 kg ہے اور acceleration 2 meter per second square ہے تو یہ بن گیا مجھے 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 4 newtons force اور مجھے ایتنی force ایکسر لگانے پڑے نہیں مجھے یعنی کہ ایک تو میں نے اس body کو روکنا ہے اور نمبر دو میں نے اس کو اوپر بھی لے کر جانا ہے جو کہ 2 meter per second square سے اوپر کو جائے پھر مجھے صرف یہ اتنی force ہنے required ہوگی کہ میں اس کو hold کرنا hold کرنے کے لئے تو 20 newtons چاہیے 20 newtons ہوگی مجھے میں اس کو hold کرنا یعنی فرض کہلیں یہ میرے پاس ایک block ہے یہ کوئی چیز ہے اس کو میں نے اگر اٹھا کر رکھنا ہے تو مجھے صرف اتنی force چاہیے جتنا اس کا وزن ہے لیکن اگر میں نے اس کو یہاں سے اٹھانا بھی ہے اور اوپر کو بھی کسی acceleration سے لے کر جانا ہے تو پھر مجھے ایکسرا force ہوگانی پڑے وہ 4 newtons ایکسرا ہے لہذا f آپ کو نکالنے کے لئے یہ جو ہم نے force پلس کتنا اس کا وزن ہوگا یعنی 4 newtons پلس و جو نمو کتنا ہے وہ 20 newtons اس کا وزن ہے تو یہ ٹوٹل کتنی ہوگئی 24 newtons یعنی f آپ کو جو نمو 24 newtons تو ایک طرف ہم اس کا ڈیویو دیکھ رہتے ہیں ہم نے ایک ویٹ ہے وہ دیئے اور ہم نے یہ کہا کہ دو میٹر پارٹ سیکنڈ سویر سے اس کو اوپر اٹھانے کے لئے کتنی force نکانی پڑے تو ہم نے کہا اس کا ویٹ ہے اور وہاں سے ہم اس کا ماس نکالتے ہیں پہلے جدنا بھی ماس نکلے گا وہ ماس نکال کر ہم نے کیا کریں گے وہ فورس نکال دیں گے جو ہمیں ایکسر لگانے پڑے گی دو میٹر پار سیکنڈ سکیر کا ایکسرل پروڈیوز کرنے کے لئے تو میں نے یہاں پہ فائنڈ کیا تو مرے پاس لگیں 2 ڈ 2 4 newtons یہ فورس مجھے ایکسرل لگانے پڑے گی تو ایک تو مجھے ویٹ کو ہولڈ کرنے کے لئے 20 newtons ہی لگانے پڑے گی جدنا اس کا ویٹ ہے پلاس مجھے 4 newtons ہی لگانے پڑے گی تاکہ اس میں دو میٹر پار سیکنڈ سکیر کا ایکسرلیشن پیادا ہو جائے لہٰذا یہ ٹوٹل بن گیا 24 newtons تو یہ ہمارا آنسا ہے